بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پی ٹی ای نے عمران خان کے بحاب پہ ایک سو اکیس کیسز کا کیس سامنے پیش کیا عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں اور درخواست یہ تھی کہ یہ ایک سو اکیس کیسز سارے فکٹیشس ہیں فیبریکیٹڈ ہیں جاری ہیں ان کو ختم کیا جائے چنانچہ اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بنایا گیا اور جو ڈو جیسز کا بینچ تھا وہ ختم کر کے لارجر بینچ اور جس کو جیسز نجفی وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور کیس آج سنا گیا اس میں ایک سو اکیس کیسز جو کہ مختلف نوعیت کے ہیں اور ہر روز کئی کئی کیسز بنتے ہیں تو اس لارجر بینچ نے اس کے اوپر حکومت کو کہا تھا کہ تفصیل دیں لیکن چونکہ تفصیل ابھی تک نہیں آئی تو انہوں نے جائے صاحب نے پھر جو حکومت کے وکیل ہیں ان کو حکم دیا کہ آپ یہ ایک سو اکیس کیسز کی تفصیل لے کے ہمارے سامنے پیش کریں اس کے علاوہ جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے بتایا کہ عدالت کے حکم کے مطابق عمران خان جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے اور سنانچہ نجفی صاحب نے جو جسس نجفی انہوں نے اس تفسار کیا وکیل سے حکومتی وکیل سے کہ کیا آپ نے ریپورٹ وصول کر لی ہے جی آئی ٹی کی انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ہم نے وصول نہیں کی تو اس پہ جیش صاحب نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ عدالت کے احکامات کو بہت اہمیت نہیں دیتے اس کو سیریسلی سنجیدگی سے ان کے بارے میں آپ کام نہیں کرتے جو درست ہے کہ عدالتیں آرڈر دیتی رہتی ہیں لیکن یہ حکومت صوبائی ہو یا مرکزی ہو یہ اس پہ عمل نہیں کرتے اب جو تفصیل ایک سے کس کیسز کی ہے وہ چونکہ عمران خان کو اتنے کیسز کا یاد بھی نہیں ہے کہ کیا کیا کیسز ہیں کیسے کس بات پہ بنیں کس جگہ پہ بنیں کیونکہ وہ تو سر باہر نکال لیں تو ساتھ ہی کوئی نہ کوئی کیس بن جاتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو اس کی تفصیل نہیں پتا لیکن حکومت یہ بتائے چنانچہ اگلی ہیرنگ پہ حکومت ان سارے کیسز کا لے کے آئے گی تفصیل وغیرہ لے کے آئے گی اب یہاں پہ جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا کھنگالا تو مجھے جو کیسز کی گروپنگ نظر آئی یعنی جو بنیادی طور پہ کیسز ہیں ایک کرپشن کا توشہ خانہ جو جاری کیس ہے کہ جی آپ نے یہاں سے توشہ خانہ سے چیز لے کے گھڑی لے کے بھیج دی اب لوگوں کی گاڑیاں کاریں نکل آئیں تو وہ لازمان جواب دے تو وہ بھی پھر توہین ادارت کا کیس ہے اس کے علاوہ بلاس فہمی کا کیس ہے بلاس فہمی کا کیس آپ کو یاد ہے کہ اسی کی بنیاد پہ وہ جو جو فائرنگ ہوگی تھی وزیر آباد میں عمران خان کے اوپر وہ کہا گیا تھا کہ اسی کی بنیاد پہ وہ آدمی جو ہے وہ اس کو یہی تکریف تھی کہ جناب یہ شان نبی میں گستاخی کی ہے اس میں پھر دہشتگردی کا کیس ہے بغاوت کے کیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی اداروں کے خلاف بات چیز جو کی ہے اس کے کیسز ہیں توہین الیکشن کمیشن کا بھی کیس ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ چل نہیں اب دیکھنے کی بات یہ ہے توہین ادارت کا کیس جو ہے وہ جج زیبا تھی جن کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کی توہین ہوئی ہے اب یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک سیول جج زیبا ہے جن کی عزت سب سے مقدم ہے اگر ان کو یہ کہا جائے کہ قانون کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہوگا تو وہ توہین ہے کیونکہ وہ جج ہو کے تو وہ ایک قانون کو وائلیٹ کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے خیال ہے کہ وہ وائلیشن ہے سو ہم اس پہ ایکشن کریں گے لیکن وہ توہین ادارت ہو گئی اور باقی جو کچھ بھی پی ایم ایل اینڈ کرے مریم نواز کرے تقریریں کریں لانتان کریں ججز کا نام لے لے کے تصویریں لٹکا کے وہ توہین ہے سو یہاں یہ ایک تضاد اتنا بڑا ہے کہ آلہ ترین جو عدالت ہے ملک کی آپ اس کی تذہیر کریں اس کو اس کی تذلیر کریں لیکن وہ توہین ادارت نہیں اس لیے کہ آپ حکومت میں ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ یہ ہو اس طرح آپ اپنے لوگوں کو تحفظ اور دوسرے لوگوں کو آپ سے ذائع دلوانا چاہتے ہیں پھر اسی طرح بلاس فیمی کا کیس کیس تو جھوٹا ہوتا ہی ہے لیکن بلاس فیمی کا کیس آپ اس شخص پر بنا رہے ہیں جس نے یونائٹی نیشن میں کھڑے ہوکے اسلام کی عظمت کی بات کی اور اسلام کے تحفظ کی بات کی اور اسلام فوبیا کے خراف بات کی اور دنیا کو مجبور کیا کہ اسلام فوبیا کے خراف یونائٹی نیشن ایک سالانہ دن منائے رسالت نوی پہ اس نے بات کی اور کہا کہ قرآن کریم میں جب یہ دیا ہوا ہے واضح طور پہ کہ ہمارے نبی نبی آخرت زمان ہیں تو پھر اس پہ بحث کس بات کی باقی جو بھی اس سے منحرف ہو وہ مسلمان نہیں ہیں پھر اس کے بعد کیا بات رہ جاتی اور کیا اس شخص نے کوستافی کی دیکھیں یہ کہ یہاں پہ توہین رسالت پہ یا بلاس فیمی پہ کیس بنانا بہت ہی آسان اور یہ چیز جو ہے یہ امریکہ میں دوسرے ملکوں میں بھی تشویش کی نگاہ سے دیکھی گئی اور کہا گیا کہ حکومت کو یہ حرکتیں بند کرنی چاہیے جہاں آپ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر پلاس فیمی کے کیسز بنا کے تو ان کو آپ رسوا کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اور کیسز کی جو نائیت ہے وہ مجھ میں اس کا بھی ذکر کر دو دہشتگردی کے کیس اب امیجن کریں کہ ایک آدمی گھر پہ بیٹھا ہے باہر لوگ نعرے لگا رہے ہیں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جہاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کوئی تشدد کیا ہو اور خاص طور پر لیڈر جو گھر پہ بیٹھا ہے آپ اس پہ دہشتگردی کے کیسز بنا رہے ہیں اور چونکہ آپ کا جی جاتا ہے آپ مرضی جیسے مرضی کیسز جو جی چاہے دفعہ اس میں لگوا کے تو اس کو کیس بنوا دیں پھر بغاوت کے کیسز آپ نے کوئی لفظ مو سے نکارا نہیں تو بغاوت بن گئی کون سی بغاوت ہوئی ہے اس کے مقابلے میں اگر میں مریم نواز کے یا پی ٹی آئی کے کیسز کو دیکھوں ان کے الفاظ ان کی تقریر دیکھوں میاں نواز شریف کی تقریر دیکھوں بغاوت تو دور کی بات ہے وہ غداری کے زمرے میں آتے ہیں جہاں میاں نواز شریف نے کہا کہ کیا ہمیں بومبے میں لوگ بھیجنے چاہیے تھے جنہوں نے جا کے ایک سو با سو ڈھوک با مار دیئے تو ملک کے ساتھ سیدھی سیدھی بے وفائی ہے لیکن وہ تو کیس نہیں ہے یہاں جو شخص ملک کے ساتھ کھڑا ہے اور ملک سے پاہت نہیں گیا اور ملک کو اس نے نچھوڑا اپنے ملک کے تحفظ کے لیے یہی موجود ہے اس کو بغاوت اور جو اس طرح کی بغاوت نما باتیں کر کے ملک سے باہر جا کے تسلی سے بیٹھ جائیں تو وہ ان کے اوپر بغاوت کے کیسز پھر اس چیز کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کسی ثبوت کے بغیر پاکستان آرمی کے سینر آفیسرز کا نام لے یا عدالت کے محسوس چجز کا نام لے کسی بھی سکینڈل کے لیے لیکن کیا یہ قانون صرف عمران خان کے لیے ہے یا یہ اخلاقی ذمہ داری صرف عمران خان کی ہے یا پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے کیا مختلف سینر آفیسرز کے نام ٹی ایم ایل این کے لوگ لے لے کے الزام تراشی نہیں کرتے رہے آج وہ لوگ ریٹائر ہو گئے لیکن ان کی سروس میں بھی یہ کرتے رہے اور یہ بات یاد رکھیں میاں نوازشری کی کل سیاست مکمل اس کی سیاست انٹی آرمی آرمی بیشنگ پہ ہے وہ آج ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلت کے تحت عمران خان کے تندوں پہ بوجھ ڈالے اس چیز کا اور خود باہر بیٹھا رہے لیکن جب وقت آیا تو کام اس کا یہی وہ پھر وہی سے شروع ہو گا سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ نظام اس لیے آگے نہیں پڑھ رہا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا یہ رول آف لاؤ نہیں ہے اصول موجود ہے بے گناہ کے اوپر مقدمہ اور جو گناہگار ہے اس کو آپ تحفظ دے نہیں اور جہاں دونوں ایک جیسا گناہ کرنے ہیں دونوں پہ کانون اپلائی نہیں ہو رہا ایک پہ آپ کرنے ہیں دوسرے پہ نہیں کر رہے یہ وہ چیز ہے جس سے کہ معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور بڑا میں واضح کہوں کہ اس سے عمران خان کو قوم کی طرف سے سمپتیز مل رہی ہیں کیونکہ نظر آتا ہے کہ آپ فضول جالی اور بیکار کیسز اس کے خلاف کھڑے کرنے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سارا تماشا بنا ہوا ہے اگر ہم یہ حرکتیں نہ کرتے تو شاید یہ مسئلہ نہ ہوتا اب تک کے لیے اتنہ ہی وفاجہ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات